کہ انڈیا ہم سے جو ہے نا آئی ٹی کی انڈسٹری میں بہت آگے ہے ٹھیک ہے نا تو پاکستان میں مطلب اس کے اوپر فوکس ہی نہیں کیا گیا اب شاید آکے تھوڑا سا آگے جا کے ان کو احساس ہوتا جا رہا ہے کہ یہ آئی ٹی کے لوگ ایسے لوگ ہیں جو کہ باہر سے بغیر کوئی انویسٹ کیے ہی جو ہے نا ڈالرز لاسکتے ہیں ایسے ہی ہے اور آپ نے انڈیا کی بات کی چودہ گست اور انڈیا سے بڑا ایک ریلیشن ہے نا ظاہری بات ہے وہ بھی ازاد ہو کے اس وقت جو ہے نا ان کے اربو ڈالر پڑے ہوئے اور ہم لوگوں سے مانگتے پھر رہے ہیں ٹھیک ہے پچاس والا بھی ہے ہمارے پاس ڈیٹھ سوالا بھی ہے یہ کتنے کہ یہ ہم ڈیٹھ سو رویہ کا دو سو رویہ کا جہاں میں دے دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا دو سو رویہ مانگتے ہیں کوئی ڈیٹسوں میں یا جدھر بھی کوئی م پانے وہ دے دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا جو لوگ جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں مجھے بتائیے گا ان کے وہاں پہ اتنے فلیک کی کیا قیمت ہے انڈیا سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ ان کا جو ترنگا ہے اتنے سائز میں کتنے روپے کا مل جاتا ہے تو ہمارے پاکستان میں نے ایک بڑی اچھی عادت ہے جب کوئی اید یا تہوار آتا نا تو یہ ایک چیز ہے دس روپے کی یہ پچیس روپے کی کر کے بیٹھے ہیں ٹھیک ہے جب ہمیں پیچھے سے پچیس کی ملنی ہے تو ہم نے کہا ہوں بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے نہیں 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 کوئی مسئلہ نہیں اچھا ٹھیک ہے ان کے اندر ایسا ہے ان کا کوئی تہوار آتا ہے نا تو وہ چیز دس روپے کی نا وہ پانچ روپے کی کرتے تھے ہیں اور وہ ہم سے اتنا آگے چل رہے ہیں ان کو تھوڑا ایسا سوچنا چاہیے پھر بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے جو جس کام میں جو آگے چل رہا ہے مطلب دیکھیں انڈیا آئی ٹی میں بہت آگے چل رہا ہے ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے سیکھنا چاہیے سپیس ٹیکنالوجی میں آگے وہ اپنی نمائش کرتے ہیں وہ انڈیا اتنا فاس ہو گیا ہے کہ وہ تقریباً یہ پیچھے سترہ طریقہ آئیس ٹھنگ کہ وہ مون پہ چلے گئے لیکن آپ ٹینشن کیوں لے رہے ہیں ہمارے یہ ایسے بندیاں یہ دیکھیں میری پاس ہمارے پرچہ میں مون ہے نا مون ہے بیش نہیں بسا ٹیکنالوجی کے اگر آپ بات کر رہے ہیں نا تو ساڑے پھر بابے نے پانگدہ کوٹالا آکے پھر چاندے پہنچ جانے ہیں انڈیا سے تھوڑی ہم ازاد ہوئے تھے ہم نے تو جائے ایک سیٹ اپ لیا تھا وہ سیٹ اپ لیا تھا جس میں سری پرسنٹ گروہ چل رہی تھی اور وہ بھی بہت زیادہ تھی مطلب آل اینڈیا کی تھی اور اس کے بعد ہم سکس پرسنٹ گروہ پر گئے ہیں اللہ کا بڑا شکر ہوا ہے اب ہم زیروں پہ چل رہے ہیں یہ بھی جو ہے وہ بڑا گفٹ ہے پاکستان کو کہ یہ زیرو پہ چل رہا ہے شکر کریں زیرو پہ چل رہا ہے چل تو رہا ہے اور کچھ نہیں چلا گیا مطلب ڈیفالٹ اوپیشلی ڈیفالٹ نہیں ہوا ہے ادھر ایک چیز کی پرائز ہے نا تیرہ لاکھ تو ادھر ہو یہ ترانوے لاکھ ہے ایسے ہی ہے آلٹو کی اگر بات کریں ابھی وہاں پہ آلٹو لانچ ہوئی ہے جس کی قیمت آلٹو چھے سے ساتھ آٹھ لاکھ روپے ہیں نہیں سار ساڑھے تین لاکھ روپے ہیں اور ادھر بتیس لاکھ روپے ہیں انہیں کچھ شرم کرنی چاہیے تب ہوگا اگر ہم اپنی ایڈیوکیشن درست کریں گے جب تک ایڈیوکیشن کی طرف توجہ نہیں جائے گی تب تک یہ کام ہوتا رہے گا ہم پیچھے چلتے رہیں گے ہم ابھی ہم کہتے ہیں کہ ہم میڈیا سے پچاس سال پیچھیں کال ہم کہیں گے ہم سو سال پیچھیں جی تو دوستو میں ہوں سوہیب چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریال انٹرٹینمنٹ ٹی وی آج ہم جس ٹاپک پہ ویڈیو رکار کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے شاید آپ نے یہ ٹاپک سوشل میڈیا پہ نہیں دیکھا ہوگا آج ہم پاکستانی پبلک سے بات کریں گے ہم موجود ہیں جہاں پہ فلیکس کے سٹال لگے ہیں چودہ انگست کو لے کر ہم بات یہ کریں گے کہ پاکستان میں پرچم کی کیا قیمت ہے پریکٹیکلی بھی یا اگر قیم ہے اور اگر انڈیا کی بات کریں وہی سائز کا جو ان کا ترنگا ہے وہاں پہ کتنے کا مل رہا ہے یہ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بڑا پاکستانی سبز حلالی پرچم یہاں پہ جو انہوں نے تیار کیا ہے اس کی بھی قیمت پوچھیں گے اور پھر یہ بھی پوچھیں گے کہ پاکستان ازاد کس سے ہوا ہمارے یہاں پہ بڑا کنسپٹ ہے کہ زیادہ تر لوگ کہتے ہیں ہندوستان سے ازاد ہوا جبکہ حقیقت کچھ ہو رہا ہے پاکستانی پبلک سے ہی اس ح اللہ علیکم السلام آپ کا نام فیضان الرحمان فیضان الرحمان بھائی کیا کرتے آپ میں ڈاکٹر ہوں ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بڑا اچھا لگا یہ جان کے یہ بتائیں ابھی اسٹرال پہ موجود ہیں کہ آپ پرچم خریدنے آئے ہیں کس لیے کس لیے یہاں پہ موجود ہیں ہم یہاں سے گزر رہے تھے تو پاکستان سے محبت ہے پیار ہے جی شروع سے ہمیں یہی چیز سکھائی گئی ہے کہ یہ ہماری رگوں میں بسا ہوا ہے زبردست ہونا بھی ایسا ہی چاہیے ہاں جی وطن کی مٹی سے پیار ہونا چاہیے تو اسی لیے ہاں سے ہم نے جب یہ دیکھا ہے سٹال لگا ہوا ہے تو ہم یہاں پر آگے ہیں یہاں سے کچھ بیج لینے کے لیے بیج جو ہیں وہ صفیسٹیکیٹیب بڑے اچھے لگتے ہیں جو ہے اگر آپ یہ بیلکل ایک بڑا اچھا لگتا ہے دب صاحب آپ ایجوکیٹیڈ ہیں آپ سے ایجوکیٹیڈ ہی بات کریں گے یہ بتائیں یہ پرچم لگا لی اچھی بات ہے محبت کا اظہار کر لیا پریکٹیکلی پاکستان نے پاکستانیوں نے پاکستان کے لیے محبت کا اظہار کرنے کے لیے کیا 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 اسی وقت جو ہے وہ کچھ ہوگا جب ہم کرپشن چھوڑیں گے تو جب تک جو ہے یہ کرپشن جاری رہے گی تب تک تو جو ہے وہ آپ جتنے ورزی بلندوں پاکستان نہیں ہے آپ یہ بڑی محبت ہے چاہے ادھر فلیگ لگائیں چاہے یہاں پر فلیگ لگائیں کچھ بھی نہیں آپ نے جو ہے آپ دیکھیں ابھی دور پر یونٹ دوبارہ بجلی بڑھ گئی ہے یری بندہ کہاں جائے گا کیا کرے گا جو ہے ٹیکس دار کر جو ہے وہ ابھی تقریبا جو ہے وہ سکسٹی روپیز پر یونٹ پر جو ہے وہ بجلی چلی جائے گی جب ہماری تو کیا مطلب تنخواہ دار طبقہ کیا کرے وہاں پر مر جائے کیا کرے جنڈے کو لے کر کیا کرے گا لیکن پھر بھی جو ہے وہ ایک آپ کہہ لیں کہ جذبہ جو ہے کہ لگاؤ ہے ایک ہزار ہے جو بندہ جو ہے کرتا ہے ٹھیک ہے ایک بڑی سوشل میڈیا پر بات وائرل ہے کہ بھائی جو لوگ ہیں دوسرے کنٹریز ہیں وہ اپنے فلیگ کو مون پر لے گئے ہیں اور ہمارے فلیگ میں ہی مون ہے اب دیکھیں اس میں بیسک چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی ہمارا سٹرکچر جو ہے سٹڈی سٹرکچر جو ہے ہمارا وہ کیسے چل رہا ہے مطلب آپ کی ایڈوکیشن میں جو ہے وہ ہم نے لٹالائزیشن سٹارٹ کی ہوئی ہے میں اب جو ہے وہ امریکہ میں پڑھا رہا ہوں بچوں کو تو ان کا لیول آف سٹڈی یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو جو ہے وہ سمیسٹر سسٹم میں جو ہے وہ پریکٹیکل کرواتے ہیں آپ نے امریکہ کی بات کی میں کہتا ہوں امریکہ کو چھوڑے وہ تو ساس مندر پار ہے یہ جو چودہ گست جس حوالے سے ہم بناتی ہیں انڈیا کی بات پر بات ہو رہی ہے انڈیا میں جو جو ہے جنڈریان 3 لانچ کر رہے ہیں وہ جنڈے کو مون پر لے کے جارہے ہیں پرچم کو مون پر لے کے جارہے ہیں ترنگے کو مون پر لے کے جارہے ہیں اور ہم یہاں پہ کبھی یہاں پر آگے جو ہے میں نے زیادہ دیکھا تو نہیں نہ اس کے بعد میں کچھ زیادہ بنے بات اگر کیا وہ انٹرنیشنل ہی کر رہے ہوں گے جو بھی سیٹ اپ ہو گا ان کا ٹھیک ہو گیا اور ڈیفینیلی اگر وہ چندریان ٹو تھری فور جو ہے وہ سارے بنا رہے ہیں لانچ کر رہے ہو کر چاند پر تقریباً پہنچنے کے پاس ہی تھے تو میرا خیال ہے کہ ان کا لیول آف سٹڈی جو ہے وہ پریکٹیکل ہی ہوگا لازمی طور پر جب تک ہم جو ہے وہ اپنے بچوں کو بتائیں گے کہ جی آپ نے گیارہ سو میں سے جو ہے وہ دس سو پچانوے نمبر لینے ہیں تب تک کیا کر لیں گے میٹرک کے سٹوڈنٹ ہیں تو آپ نے اپنے مینٹل لیول کو بھی تھوڑا بڑھانا ہے آپ نے یہ چیزیں پریکٹیکلی سیکھنی ہم یہ کہتے ہیں میٹرک میں اگر گیارہ سو نمبر ہے آپ نے دس ہزار اور پچانوے نمبر لینے ہے بس یہ ٹارگٹ ہے چاہے جیسے بھی لوگ دس سو پچانوے دس ہزار دس سو ری بلکل تو یہ چیزیں کیسے دور ہوں گی یہ کب تک ہم یہ اپنی ادادی کو یہ باجے کے ثرو مناتے رہیں گے باجہ منایں اور سیلیبریٹ کریں کب تک ہم یہ کہیں گے ایسا دن ہم دیکھیں گے دیکھیں یہ چیزیں تب ہی دور ہو سکتی ہیں جب تک کہ جو ہے وہ ایک نمبر ایک جو ہے پہلی چیز وہ یہ ہے کہ ہم تفرقہ بازی جو ہے جو ہمارے ایڈوکیشن سسٹم ہے جو ہمارے جو ہے وہ پولیٹیکل سسٹم ہے جو ہمارے جہاں پر بھی پایا جاتا ہے اور دوسری چیز جو ہے جو ہم نے اشرافیہ بٹھائی ہوئی ہے اپنے جو رولز سیٹ اپ کرتی ہے ہمارے لیے جو پرنسیپل سیٹ کرتی ہے ہمارے لیے انہیں کچھ سوسنا چاہیے اس بارے میں کہ بھی انیلیسیس بیس سٹڈی جو ہے وہ ہونے چاہیے پاکستان میں آپ نے ریسرس بیس سٹڈی ہونے چاہیے آپ دیکھیں لوگ جو ہیں وہ ایلیڈ کلاس ہمارے کیوں پیفر کرتی ہے کہ وہ ایچی سن میں پڑے وہ بیکن ہاؤس میں پڑے وہ کیوں پیفر نہیں کرتے کہ گورنمنٹ کالج میں آئے گورنمنٹ سکول میں آئے کیا وجہ کیا ہے آپ نے آپ نے ڈیفرنسی اتنا قائم کیا ہوا ہے دونوں سٹڈیز کے اندر کہ دلی نہیں کرتا جو ہے وہ ایلیڈ کلاس کا انہیں پتا ہے کہ ہمیں گورنمنٹ لیول پر کوئی اتنی اچھی فزیلیٹی ملے گی نہیں کچھ بھی ہو جائے یہی چیز ہے اچھا اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کی گاڑیوں پہ یہ فلیگ لگے ہوتے ہیں جو ہمارے پولیٹیشن ہیں وہ شاید اس فلیگ کی کوئی قدر نہیں کر رہے وہ بس گاڑیوں میں لگاتے ہیں پروٹوکول کے لیے سر فلیگ کی قدر کی آپ بات کرتے ہیں فلیگ کی قدر تب ہوگی نا جب ہم ملک کے ساتھ مخلص ہوں گے جب کرپشن چھوڑیں گے جب تک کرپشن جاری جائے کہ مدلو آپ جتنا مرضی کہنا ہے فلیگ کی کیا عزت ہے کچھ بھی نہیں ہے ایسے ہی ہے ویسے اور قیمت کی یہ بھی ایک بات بتائیں کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے میں پوچھوں شاید انہیں نہیں پتا ہوگا یہ جتنی بھی چیزیں یہاں پہ موجود ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ میڈ ان پاکستان ہوں گی یہ ایون ہمارے فلیگ بھی چائنہ سے بن کے نہیں ہے نہیں خیر ہے مطلب یہ بات جائے تو میڈ ان پاکستان ہی ہوں گے اچھا دفر دفتل ہے کوئی چیز کو ہم نے ہوتھ بنائی نا اور یہ جو آپ ان سے پوچھتے ہیں یہ چائنہ کا مال ہے یا پاکستان کا دیکھنے والے بتا سکتے ہیں کہ یہ جو چیزیں حاصل پر جو فلیگ ہے یہ مجھے نہیں لگتا کہ میڈ ان پاکستان ہے لیکن میں اس کے اوپر کچھ کہہ نہیں سکتا جب وہ دکان در میڈ ان پاکستان ہی ہے اس میں ایسی اس میں ایسی بات نہیں ہم یہ پلاسٹر کی ری سائکلنگ کی ری سائکل کی ہوئی چیزیں یہ تو میڈ ان پاکستان ہوگا یہ میں فخر سے کہتا ہوں کہ یہ باجہ میڈین پاکستان ہے اچھا لاس میں کیا میسی دینے چاہیں گے جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے پاکستان سے لوگ دیکھ رہے ہیں اور پھر اچھا پاکستان ہم نے جو الیدہ ہوئے ہمیں بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی ہم اگر کسی سے سوال کریں چودہ گست ہم مناتے کیوں ہیں پہلے آپ بتائیں پھر میں اس کی ریزن وہ میں بتاؤں گا کیوں مناتے ہیں چودہ گست بیسیکلی تو اس لیے منایا جاتا ہے جی کہ ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ انگریزوں کی غلامی سے جائے انگریزوں کی غلامی سے موسیل لوگ یہ کہتے ہیں انڈیا سے ہم ازاد ہوگئے انڈیا سے تھوڑی ہم ازاد ہوئے تھے ہم نے تو جائے وہ ایک سیٹ اپ لیا تھا وہ سیٹ اپ لیا تھا جس میں 3% گروتھ چل رہی تھی اور وہ بھی بہت زیادہ تھی مطلب وہ اوورال آل انڈیا کی تھی اور اس کے بعد ہم 6% گروتھ پر گئے ہیں اللہ کا بڑا شکر ہوا ہے اب ہم زیرو پر چل رہے ہیں یہ بھی جو ہے وہ بڑا گفت ہے پاکستان کو کہ یہ زیرو پر چل رہا ہے شکر کریں زیرو پر چل رہا ہے چل تو رہا ہے اور کچھ نہیں چل رہا مائنس میں نہیں چلا گیا مطلب افیشلی ڈیفالٹ نہیں ہوا اللہ کا شکر ہے اچھا لگا جن سے بات کر کے انڈیا سے بہت لوگ آپ کو دیکھتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے ان کے لیے کوئی محبت کا پیغام اگست کے مہینے میں ہم بھی انسان ہے وہ بھی انسان ہے ٹھیک ہے اور کوئی بھی مذہب ہے دیکھیں انڈیا میں زیادہ تر ہم سمجھتے ہیں کہ ہندو مذہب سے تلق کرتے ہیں ہم بنے ہی اس لیے نا ہندو مسلم کی وجہ سے لیدہ کنٹری لیکن کوئی بھی مذہب ہے دنیا کا آپ اٹھا کے دیکھ لیں چاہے کرسٹینٹی ہے ہندویزم ہے جویزم ہے جس طرح بھی یہ جویز ہے تو یہ سارے پہلا سبق انسانیت کا دیتے ہیں تو ہمیں انسان بن کے رہنا چاہیے مطلب انسان بن کے کہنے کا مطلب ہے کہ انسان کہ وہ ہمارے انسان انسانیت کے ناتے بھائیں ہیں ہم ان کے بھائیں بلکل ایسے ہی ہے تو اس لیاء مقابلہ کرنا بھی ہے لیٹ پوز کہا جاتا ہے جی انڈیا سے مقابلہ کس بات کرنا ہے نہیں نہیں کریں مقابلہ ٹکنالوجی میں کریں نا انہوں نے چندریان بنایا ہم چندریان بنائے اپنے ایڈوکیشن سسٹم کو ڈاکٹر یہاں پہ اس لیول کے بنائے وہ اگر وہاں ان کے سی او بن رہے ہیں بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپری کہ ہم بھی یہاں سے یہ مقابلہ کریں یہ مقابلہ تب ہوگا اگر ہم اپنی ایڈوکیشن درست کریں گے جب تک ایڈوکیشن کی طرف توجہ نہیں جائے گی تب تک یہ کام ہوتا رہے گا ہم پیچھے چلتے رہیں گے ہم ابھی ہم کہتے ہیں کہ ہم انڈیا سے پچاس سال بیچھیں کہ ہم سو سال بیچھیں اگر یہ ہی سیچویشن چلتی رہی ہے تو کوشش یہ ہے کہ ان کے ساتھ مل کے کام کریں ان سے سیکھیں لیکن پھر بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے جو جس کام میں جو آگے چل رہا ہے مطلب دیکھیں انڈیا آئی ٹی میں بہت آگے چل رہا ہے ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے ہمیں اسے سیکھنا چاہیے سپیس ٹیکنالوجی میں آگے تو جس جگہ پر جو بندہ جو ہے وہ آگے چل رہا ہے ہمیں اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے اور ہمیں جو ہے وہ تریف کرنی چاہیے ان کی اس وجہ سے بھی اور سیکھنا چاہیے ان سے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور ہم کیا کر سکتے ہیں کون سی ایسی وجہات ہیں جن کی وجہ سے ہم پیچھے رہے گے کیونکہ انیس سو سنتالیس میں ہی آپ کو بتایا ہے کہ وہ یہی چیز ہے کہ یہ جو پولیٹیکل ڈیوینز ہیں ہماری اور یہ ٹسل چل رہی ہے جو کرپشن چل رہی ہے سب سے بڑی جو ہماری وجہ ہے پاکستان کی تو یہ ساری جب ہوں گی تو یہ دیمک کی طرح کھا جائیں گی کوئی سسٹم درست نہیں ہو سکتا کھاتی جا رہی ہیں کوئی سسٹم درست نہیں ہو سکتا چاہے وہ ایڈوکیشن ہے چاہے وہ پولیٹیکل ہے چاہے وہ جو ہے وہ آپ کا کوئی بھی سسٹم آپ مطلب ریلیس لیول پر اٹھا لیں کاری نہیں سکتے ہم کچھ بھی کر لیں جب تک ہم پاکستان کو پہلے نہیں سمجھیں گے اچھی بات ہے یہاں پہ فلیگ لگاؤ سر پہ لگاؤ اپنے گھر پہ لگاؤ اپنے گھر کی چھت پہ لگاؤ لیکن دل کے اندر بھی اس کی قدر کی جائے اور اس کے لیے پریکٹیکل ہی کچھ کیا جائے یہ ڈاکٹر صاحب ہیں پاکستان کو اگر سرف کر رہے ہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے پوری دنیا میں نام کر رہے ہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے لیکن ہم سارا سال کرپشن کریں اور چودہ اگرس کو فلیگ لگا کے کہیں پاکستان سے سب سے زیادہ پیاری مجھے ہم سے بڑا منافق ہی کوئی نہیں یہی چیز ہے اچھا لگا جی سر آپ سے بات کر کے بہت شکریہ آئے جی یہاں پہ جو قیمتیں ہیں وہ بھی تھوڑی سی پوچھتے ہیں اب ایک منٹ بس قیمتیں آپ نے بتانی ہے آپ آپ نے کونسا کوئی مشکل سوال نہیں کروں گا یہ یہ جو فلیگ ہے اس کی کیا قیمت ہے 50 روپیز ٹھیک ہو گیا جہاں سے بھی لوگ دیکھیں آپ ضرور بتائیے گا کہ آپ کے وہاں پہ اتنے فلیگ کی کیا قیمت ہے یہ آپ ضرور بتائیے گا اچھا اس کے علاوہ یہاں پکڑیں گے ٹھیک ہے یہ یہ باجہ ہے چھوٹا سا باجہ ہے اس کی کیا قیمت ہے یہ وان فیفٹی کا ٹھیک ہو گیا یہ جو یہ یہ جنڈی کون سی ہے یہ ماتھا بٹی ماتھے پہ لگانے والی یہ کتنے کی اچھا بڑے فلیگ نہیں موجود آپ کے پاس بڑے فلیگ ٹھیک ہو گیا آئیں جی بڑے فلیگ جو مطلب چھت پہ چھتوں پہ لگائے جاتے ہیں یا بیلڈنگز کے اوپر لگائے جاتے ہیں ان کی بھی قیمت پوچھتے ہیں یہ بتائیں کہ ایک خریدار آ رہے ہیں یا مہنگائی کی وجہ سے کم ہے سچ بتائیے گا مہنگائی کی وجہ سے کم ہے جس طرح کے علاوہ ملک کے جا رہے ہیں جیسے پچھلے سال آ رہے تھے اس سے بہت محبت بھی کم ہو جائے گی جب آپ کے پاس جیب میں پیسے نہیں ہوں گے تو ڈیفینیٹلی ان چیزوں کے لیے پیسے لگتے ہیں اچھا لگا سر آپ سے بات کر کے میں یہ چاہوں گا آپ کے یہ سب بک جائیں آئیں مزید کسی سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام آپ کا نام خسنین خسنین بھائی کیا کرتے ہیں جی میں چودہ سٹال لگاتا ہوں چودہ سٹال لگاتے ہیں پورا سال تو نہیں ڈیفینیٹلی ہوگا ویسے میرا جو پروپر کام ہے وہ کوسمیٹس کا ہے ٹھیک ہو گیا یہ سٹال کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ہم خاص طور پر قیمتوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں مجھے اگر بتائیں یہ جو اسلام فلیگ ہے اس کی کیا قیمت ہے یار یہ اسلام میں ہم 50 کا سیل کر رہے ہیں 50 کا سیل کر رہے ہیں یہ تھوڑا مناسب بتا رہے ہیں پیچھلی شاہب والے تقریبا جو سٹال والے تھے وہ تقریبا بتا رہے تھے یہ 100 کا یا 150 کا بتا رہے تھے اچھا اس کے علاوہ اور یہاں پہ جو چیزیں ہیں یہ اگر یہ بچوں کے اس ڈریس کی بات کریں چوتہ آنگز کے حالے تھی یہ کتنے گا یار یہ چار سو پچاس کا ہے چار سو پچاس ایسے ریٹس کا سین پپٹی ہے لیکن لیس کر کے پونڈ نر کا دیتے ہیں اچھا 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 یہ یہ وجہ ہے کہ کیمرے کی وجہ سے ریٹ کام بتا رہے ہیں یا ویسے نہیں ویسے اس کا جو ریگلور کسٹمر ہے نا یار ہم وہ ریٹ دیتے ہیں تاکہ ہر بندہ فوڈ کر سکے ہر بندہ فوڈ کر سکے بجٹ میں رکھے ٹھیک ہے یہ بتائیں پچھلے سال جو چودہ گزری تب آپ نے سٹال لگایا تب خریدات زیادہ تھے زیادہ لوگ پاکستان سے محبت کے لیے پرچم خریدنے آ رہے تھے اور اب کم ہیں یا ابھی اس سے زیادہ ہیں اس بار زیادہ ہیں پچھلی بار تو نہیں تھے پچھلی بار کچھ محرمہ آگے تھے تو اس وقت سے کسٹمر کم تھا تو اس سال تو زیادہ ہیں مہنگائی ہے لیکن کسٹمر بھی الحمدللہ ہے وہ انہوں نے شکری والی بات کریں محبت ہے جنہیں انہوں نے چاہے مہنگائی ہو انہوں نے اپنے لیے وہ محبت کا اظہار تو کرنا ہی ہوتا ہے نا یہ اظہار دائن انسان کر سکتا ہے کیونکہ اس کا طریقہ کریں جو کیونکہ ہر پاکستانی کا حق ہے کہ سیلیبریٹ کرنے کا کیونکہ ہمارا پاکستان ہمارا ملک ہے بلکل ایسے ہی ہے اچھا تھوڑا سا ایک آپ سے اگر کوئیسٹن کروں یہ قائد اعظم نے تو کہا جاتا ہے پاکستان بنایا یہ علامہ اقبال کی ساتھ فوٹو ہے انہوں نے کیا کیا تھا انہوں نے تو بھائی جن پاکستان کا جو خواب دیکھا تھا نا اس کو تکمیل جگہ پہنچا ہے وہ قائد اعظم نے پہنچا ہے ٹھیک ہو گیا جی انہوں نے اپنی شعر اور شعری کے ذریعے سنائے کہ موٹیویٹ کیا لوگوں کو پاکستان ہم ازادی کا دین بھی چودہ کس مناتے ہیں کیا یہاں پہ جو لوگ ہیں یوتھ ہے کاروباری طبقہ ہو یا سٹوڈنٹ ہو یا ایون آپ نے سٹال لگائے یہ تو آپ دیکھیں پرچم سیل کر رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے یہاں کے لوگ خوش ہیں کیا لگتا ہے کہ جس وجہ سے مطلب کہ ہم ڈویلیفمنٹ کی طرف جائیں گے ترقی کی طرف جائیں گے ہم دنیا میں نام بنائیں گے وہ کام ہم کر رہے ہیں پریکٹیکلی نہیں وہ کام نہیں کر رہے ہیں جو سیریس سی بات ہے کیونکہ یہ میں ایک ایز اینجوائی ایوز کر رہے ہیں سیلیبریشن کرتے ہیں ایک دن کی بس ایک دن کی کی اظہار کی ہے اس کے بار کوئی پرواہ نہیں یہ مارے کر رہے گا کیونکہ اب یہ تصویر کے حالے سے کر لینا یہ قائدیزم کی تصویر ہی بنی ہے باہر میں یہ بیسٹ کر دیں گے جنڈے ہیں وہ بھی بیسٹ ہو جانے ہیں ایسے یہ بڑا ایک اہم سوال ہے چودہ آنگست گزر گئی پندرہ آنگست سولہ آنگست کو یہی پرچم یہ آپ کو کہاں پر نظر آتے ہیں یہ زمین پر گرے ہوئے نظر آتے ہیں کیونکہ اس کی قدر کرنے چاہیے ہمارے جو پاکستان کا مقصد ہے کہ جو بنا تھا لا الہ محمد رسول اللہ ہم وہ دین کے مطابق چلنے رہے ہمیں صرف اپنے انجوائیمنٹ کا ہوتا ہے اپنا ٹائم نکالا بس اس کے باقدر ہمیں محبت کرنے چاہیے اپنے وطن کے ساتھ اس کو سمجھنا چاہیے اور ہر قربانی کے لئے تیار آنا چاہیے ایک سوال میں نے پچھلے سٹال والوں سے بھی پوچھا تھا مجھے یہ خبر مطلب مجھے ایسا کسی نے بتایا کہ موسٹلی چیزیں یہ جو سٹیکر ہیں یا یہ جو چیزیں بیچ وغیرے ہیں یہ تو چائنہ سے بن کے آتے ہیں کیا یہ پاکستان میں بنتے ہیں یا وہاں سے بن کے آتے ہیں یہ چائنہ بھی آتے ہیں اور پاکستان ہمارے لئے سوچنے والی بات ہے کہ جو ہم اپنا پرچم ہے وہ بھی ہود نہیں اس طریقے سے بنا پا رہے وہ بھی چائنہ سے آ رہا ہے اچھا کیا کیا پبندی لگی ہے اس پہ اور یہ نہیں لگنی چاہیے تھی ہم نے چالیس سے پچاس ہزاروے کا مال کریدہ آج انہوں نے پبندی لگا دی ہے بیچنے والے پہ بھی اور بجانے والے پہ بھی آج بتایا گیا جی آج بتایا کہ جب ہم اپنا مال لے آئے ہیں ٹھیک ہو گیا ہے تو انہیں چاہیے کیسا نہیں کرنا چاہیے یہاں یہ ہمیں پہلے الارڈ کرتے ہیں ہاں بلکل پبندی لگا پبندی لگانا بڑھا ساٹھ ساٹھ سارو پہ بجے لے آئے ہیں یہ ہمارے کس کام کے اب بھی وہ آئے تھے وہ کہہ رہے تھے ہم توڑ دیں گے اچھا تو ہمارا یہ تین چوپ آیا ہے ازادی بھی اس طریقے سے نہیں منا نہیں منا سکتے یہ ہمیں پبندیوں میں انہوں نے کر دیا خود ہی ازاد ہے ہوتی ان کے گاڑی کے آگے تو پرچم لگا تھا پر اس کی قدر نہیں وہ جانتے ہمیں وہ ضلیل کر رہے ہیں فول ٹائم ٹھیک ہو گیا اچھا یہ جو پبندی لگائی گئی ہے کیا سمجھتے ہیں تو یہ شور بھی نائس پولیشن ہے کیا آپ سمجھتے ہیں لگانی چاہیے بیسیکل فبلی کو تنگ کرنا ہی ہے ایک تو گھر میں بچے تو جو بھائی کرتے ہیں چھوٹے بچے چھوٹے بچے جو ان کے لئے تو چلو سمجھ میں آتا ہے لیکن بڑے لگے کوئی اکثر بڑوں کو بھی تنگ کرتے ہیں لیڈیز کو بھی تنگ کرتے ہیں اکثر کوئی ملپ لیٹ پوز کھڑا ہے تو اس کے کان پر ایسے بجا دیں گے اسی طرح بیسیکل ہم چیز رکھیں ہم نہیں رکھنا چاہتے ہیں لیکن یہ کسٹمر کی ڈیمانڈ ہے ہر بڑا چھوٹا بچہ یہ مانگتا ہے یہ ڈیمانڈ کی وجہ ہمیں کمپلیٹ کرنے بندی پہلے ایک دن کی ازادی ہے وہ بھی نہیں ہم میں آسکتے نہیں کیا آپ کو چودہ دنس کے بعد میری بات سننے نا یہ پورا اسلام آباد بند کر سکتے ہیں سات دن کے لئے دس دن کے لئے انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے اس پہ کیا اس پہ کوئی ہم کو فائر مار رہے ہیں یہ تو بجا یہ بجانا ہے ایک دن کی ازادی ہے انہیں چاہیے نا خود یہ بیس بیس دن اسلام آباد بند کر دیتے ہیں اپنا نہیں نہیں اگر آپ نے پبندی لگانی بھی تھی تو آپ دس دن پہلے پندرہ دن پہلے بیس دن پہلے بتا دیتے کہ بھائی کوئی اس طریقے سے یہ پروڈکٹ نہ مارکٹ میں لے کے آئیں کیونکہ اس پہ ہم پبندی لگا رہے ہیں کیونکہ اس سے نائس پولوشن بنتی ہے جی بلکل یہ اب توڑیں گے تو پھر ہمیں پیسے بھی دیں کیوں ہمارا پیسہ لگا ہوا ہے حلال کا ہے یہ کوئی ہمیں امران خان فری نہیں دیکھے گیا یا کوئی بھی ہے کسی کا بھی نہیں ہم لیں گے زائر سی بات ہے یہ اسلام امران خان نے تو نینہ پبندی لگایا یا جس نے بھی لگائی ہے انہوں کو چاہیے ایک دین کی ازادی ہے ایک دن ہم نے بچانا ہے اگلے دن ہم نے اپنے اپنے کاموں پر بھیزی ہو جانا جتنا انہوں نے پٹرول کا مہنگا کر دیا بندوں کو اپنی ٹینشن بڑی ہوتی ہے یہ سال میں ایک دن آتا ہے جس میں ہمیں تھوڑا سا احساس ہوتا ہے کہ ہم ازاد ہے باقی تین سو پچپن دین یا جتنا دین دین ہی ہے وہ تو سارے ہم ٹینشن میں روزگار کی تلاش میں آپ یہ بول رہے ہیں ایک دن کی زادی ہے ایک دن کی زادی ہے یہ ہمارے لیے وہ بھی انہوں نے پبند کر دیا ہے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے آپ کہیں جاں نہیں سکتے آپ کہیں یہاں نہیں سکتے ایک دن کی زادی کا مطلب کیا اس کے بعد آپ کو جیل کر دیا جاتا ہے یا گھر میں کہے آپ نے باہر نہیں آنا اس کے بعد یہی تو وجہ ہم اسے پکڑیں گے کیوں پکڑیں گے کیسے وجہ سے کوئی وجہ بھی ہوتی ہے نا کہ یار اس میں کوئی نقصان ہو رہا ہے نو اس پولوشن ہو رہی ہے یار ایک خوشی ہے ازاد ہے ہم ازادی منانے چاہ رہے تو میں منانے دیں ٹھیک ہے کیا یہ ازادی منانے کا طریقہ باجہ اور یہ چیزیں ہیں نو ڈوٹ ان سے جذبہ بڑھتا ہے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں لیکن اور بھی بہت سی چیزیں ہیں ہم ہر چودانگس کو ویٹ کریں گے بھائی اس دفعہ ہم اس ٹکنالوجی کو پاکستان لانچ کرے گا پاکستان آج یہ ایپ لانچ کرے گا اس چودانگس کو کیا بڑے یہ باجے کا سائز بڑا ہوتا جا رہا ہے ان میں یہ نہیں ہے یہ چودانگس کو لانچ کریں گے کہ پی ڈی اے کا ٹیک ستر ہزار سے بڑھ کے ڈیڑھ ڈاک ہو چکا ہے ٹھیک ہے پٹرول کی قیمت پیچھے یہ پانسو ابھی کہہ رہے تھے کہ جی اگر پاکستان کو چلانا ہے تو پانسو کر دے یہ پاگل ہے روح سے تیل لیا ہے وہ آپ تو لوگ دعائیں کر رہے ہیں کہ مزید آئلہ بے جیسے ہیں ان کے ساتھ ٹھیک ہے کونٹریکٹ ہونے کے بعد وجود یہ اب کہہ رہے ہیں کہ پانسو پر رول جائے گا کیوں جائے گا وجہ اچھا چودانگس کی بات کریں چودانگس کا تلوک پندرانگس سے بھی ہے یعنی انڈیا سے بھی بڑا تلوک ہے وہاں پہ اگر دیکھیں وہاں پہ بھی اس طریقے سی ہمارے پاکستان میں نے ایک بڑی اچھی عادت ہے جب کوئی تہوار آتا نا تو یہ ایک چیز ہے دس روپے کی یہ پچیس روپے کی کر کے بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے جب ہمیں پیچھے سے پچیس کی ملنی ہے تو ہم نے کہا ہوں بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے نہیں 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 کوئی مسئلہ نہیں اچھا ٹھیک ہے یہ کہہ رہا تھا ان کے اندر ایسا ہے ان کا کوئی تہوار آتا ہے نا تو وہ چیز دس روپے کی نا وہ پانچ روپے کی کرتے ہیں اور وہ ہم سے اتنا آگے چل رہے ہیں ان کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے ادھر ایک چیز کی پرائز ہے نا تیرہ لاکھ تو ادھر ہو یہ ترانوے لاکھ ہے ایسے ہی ہے آلٹو کی اگر بات کریں ابھی وہاں پہ آلٹو لانچ ہوئی ہے جس کی قیمت آل سا ساتھ آٹھ لاکھ روپے نہیں سار ساڑھے تین لاکھ ساڑھے تین لاکھ اور ادھر بتیس لاکھ روپے انہیں کچھ شرم کرنی چاہیے کچھ سوچیں پاکستان کو یہ کھا رہے ہیں ایسے ہی ہے ٹھیک ہے کہاں پچیس ارب پچیس ہزار کا وہ ارب کا کرجہ تھا کہاں وہ تین سال میں بھوینجہ ارب کا لے گیا ہم لوگ یہ نہیں سمتے ہم کہتے ہیں اسے سبورٹ کرو اسے سبورٹ کرو کیوں سبورٹ کریں تین سال میں اسے انہوں نے پندرہ سال میں نہیں لیا میں کسی کا سپورٹر نہیں ہوں ٹھیک ہے ٹیل بھی کا سبورٹر ہوں انہوں نے کتنے سال دس سال پنترہ سال کمت کی ہے ٹھیک ہے پچیس عرب کا قرضہ لیا اس نے تین سال میں تریپن عرب کر دیا اس نے بینک ہمارے آئے ہمیں کچھ ازادی یہ دینا ہی نہیں چاہ رہے اب چودہ آگست کو بھی تو اندر ہے نا یہ بھی تو بات دیکھیں نا چودہ آگست میں وہ جیل میں گزاریں گے عمران خان صاحب بہت اچھی بات ہے اچھا ٹھیک ہے لیڈر ہے ہمارے بڑی فین میں یہ ہی کہوں گا تھوڑا سا سوچنا چاہیے آپس میں جگڑا کرنے کی بجائے پیسے بانڈے کی بجائے عوام کا تھوڑا سا سوچیں پانچ سو کا بھی تیل کر دیں گے نا تو عام نے انہوں نے سننی نہیں ہے ٹھیک ہے اور بڑی بات جو انہوں نے کیا جی سمہگری کرتا ہوں کہ بھئی آپس میں نہ لڑیں اور یہ نہیں کہ میں عمران ہم کا سپورٹر ہوں میں نواز شریف کا سپورٹر ہوں میں کسی جماعت پاکستان کو دیکھیں پاکستان کا سپورٹر ہوں بس اپنے وطن کو دیکھیں ایسے ہی ہے ازادی سب مل کے منائے یہ نہیں یہ ازادی منانے کے لیے دبائی چلے جاتے ہیں ہم انہوں نے چاہیے کہ ہماری خوشی کے ساتھ شامل ہوں ان کے پاس بیسا ہے یہ کہتے ہیں اگر ہی جائے ایسے دن یہ دن وہ ہوتے ہیں چودہ انگز کی بات کریں یا ازادی کے دن کی بات کریں یہ وہ دن ہیں جس میں پبلی کی نظر ٹی وی چینلز پہ ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسی چیز پاکستان کی طرف سے کی جائے جسے پاکستان کے لوگ فخر سے کہہ سکیں جی اس دفعہ دیکھیں چودہ انگز کو ایک ٹرینڈ بن جائے ہم عالمی طاقت ہیں ہمیں چاہیے ہم کوئی ایسا ویپن بنا کے انہیں دکھائیں وہ اپنی نمائش کرتے ہیں آئی ٹی ٹی فیلڈ میں کچھ کریں ہم ٹکنالوجی وہ انڈیا اتنا فاس ہو گیا ہے کہ وہ تقریباً یہ پیچھے سترہ طریقہ آئیس ٹھنگ کہ وہ مون پہ چلے گئے لیکن آپ ٹینشن کیوں لے رہے ہیں ہمارے یہ ایسے بندیاں یہ دیکھیں میری پاس ہمارے پرچہ میں مون ہے نا مون ہے بیش نہیں بسا ٹیکنالوجی کے اگر آپ بات کر رہے ہیں نا تو ساڑے پھر بابے نے پانگدہ کوٹالا آکے پھر چاندے پہنچ جانے ہم بھی فلائٹ کر رہے ہیں تکنالوجی کے حالے سے بات کر رہے ہیں باقی انہیں چاہیے کہ زادی کی کچھ یہاں ہمارے ساتھ غریب عوام کے ساتھ مل کے بتائیں اور کچھ اچھا سا رلیو دیں عوام بلکل یہ پرچم چاہے پچاس روپے کا ہو یا پانچ سو روپے کا ہو یقین مانے لوگ ضرور خریدیں گے لیکن لوگوں میں موٹیویشن تب ہی آئے گی جب آپ پریکٹیکلی بھی پاکستان کے لیے کچھ کریں گے یہ جو لوگ یہاں پہ کھڑے ہیں میں گرنٹی سے کہہ سکتا ہوں ہر ایک پاکستانی چاہے اس کے پاس کھانے کے لیے پیسے ہیں یا نہیں بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے پیسے ہیں یا نہیں لیکن وہ پاکستان سے محبت ضرور کرتا ہے لیکن پاکستان کی گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پاکستان کی طرف دیان دیں ادروائز یہ دیکھیں چودہ انگست کے حوالے سے اگر یہ جذبات ہیں پاکستانی کے تو آنے والے ٹائم میں مزید مشکلات بھی ہو سکتی ہیں آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ اسلام علیکم آپ کا نام تنویر عباس تنویر بھائی کیا کرتے ہیں آپ میرا چھوٹا سیکھ بزنس ہے اچھا اچھا آپ کا بزنس ہے یہاں پہ یہ فلیگ ہیں ان کا سٹال لگا ہوا ہے کیا آپ یہاں پہ خریدداری کرنے آئے ہیں بس بچوں کے لیے کچھ شرٹس ہو کر رہا ہے اور جو ہے تاکہ جشن ازادی کے موقع پر جو ہے نا بچے تو شوق کرتے ہیں محبت کرتے ہیں پرچم سے اور یہ چیزیں کرتے ہیں مجھے بتائیں ایک سیمپل سا کویسٹن ہے کیا لگتا ہے کہ یہ چیزیں ہم کر لیتے ہیں اچھی بات ہے جذبہ بڑھتا ہے محبت بڑھتی ہے پریکٹیکل ہم کیا کر رہے ہیں ہمارے پولیٹیشن ہو ہماری پبلک ہو پاکستان کے لیے کیا کر رہی ہے بس لوگ تو افرٹ کرتے رہتے ہیں میرا خیال ہے پبلک تو اپنی پوری افرٹ کرتی ہے تاکہ جو ہے نا ملک کی بہتری کے لیے مطلب اب جو انہوں نے اتنا ٹیکس بڑھا دی ہے بجلی پہ وہ بھی دے رہے ہیں سارا کچھ ہو رہا ہے پبلک تو پورا انپورٹ دیتی ہے آگے جو ہمارا حکمران طبقہ ہے نا وہ شاید اس طرح سے جو ہے نا ان چیزوں کو سیریس نہیں لیتا یعنی جن کی گاڑیوں کے آگے فلیگ لگے ہیں جو پروٹوکل فلیگ کے لیے یعنی فلیگ کی وجہ سے پروٹوکل لے رہے ہیں وہ بس مفت کا پٹرول جو ہے نا جلاتے ہیں مفت ہوئے گھومتے ہیں بڑی بڑی گاڑیاں ہیں ٹھیک ہے اب چھوٹی آئیں گی تو ساری بڑی گاڑیاں وہ ایون کے لے جائیں گے جو ہے نا ناظرن ایریاز میں وہاں گھومنے جائیں گے گورنمنٹ کی گاڑیاں ہوں گی پیٹرول بھی گورنمنٹ ہوگا اور مجھے ان کی ہوگی اور عوام جو ہے یہاں پر بس ہم یہ چھوٹے چھوٹے کام کر کے خوش ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ کرنے بھی جائیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ محبت بڑھتا ہے اپنی کنٹری کے ساتھ ایک جو محبت ہوتی ہے اس کا اظہار کیا جاتا ہے لیکن اگر میں یہ کہوں کہ ہمیں اس طریقے سے پلیٹ فرم دیے جائیں کہ ٹکنالوجی کے حوالے سے ہم کام کریں ہر دفعہ پتا ہو چودانگرز کو کوئی ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں کوئی ایپ لانچ کرنے جا رہے ہیں اس دفعہ بڑا جنڈا لگائیں گے اس دفعہ یہ کریں گے بس یہ یہ نا کہ گورنمنٹ کو اس طرح کی مطلب ایڈوکیشن کو پرموٹ کرنا چاہیے جیسے کہ انڈیا ہم سے جو ہے نا آئی ٹی کی انڈسٹری میں بہت آگے ہے ٹھیک ہے نا تو پاکستان میں مطلب اس کے اوپر فوکس ہی نہیں کیا گیا اب شاید آ کے تھوڑا سا آگے جا کے ان کو احساس ہوتا جا رہا ہے کہ یہ آئی ٹی کے لوگ ایسے لوگ ہیں جو کے باہر سے بغیر کوئی انویسٹ کیے ہی جو ہے نا ڈالرز لاسکتے ہیں بڑا رہی بھی نیو آسکتے ہیں ایسے ہی ہے اور آپ نے انڈیا کی بات کی چودانگست اور انڈیا سے بڑا ایک ریلیشن ہے نا وہ بھی ازاد ہوکے اس وقت جو ہے نا ان کے اربو ڈالر پڑے ہوئے اور ہم جو ہے نا لوگوں سے مانگتے پھر رہے ہیں ٹھیک ہے اور وہ یہ ہی اسی چودانگست کی اگر بات کریں چندریان تھری انہوں نے لانچ کیا کچھ دن پہلے چودانگست سے کچھ دن پہلے اور ابھی جو ان کی لینڈنگ ہوگی چوبیس کو یا اس طرح سے اور بھی مشن وہ لانچ کرنے جا رہے ہیں ہم نے چودانگست میں کیا کیا لانچ بس ہم نے کچھ بھی نہیں کیا بھی دیکھ لیں ملک کے جو اللہات ہیں دن پر دن مہنگائی بڑھاتے جا رہے ہیں یہ لانچ کیا ابھی تو اور عوام جو ہے نا وہ پس رہی ہے آپ کو اس طرح سے محول چال رہا ہے مایوسی والا محول چال رہا ہے پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں ہے آنے والے ٹائم میں محبت تھوڑی کم ہو جائے گی لوگ کہیں گے کہ یار یہ ازادی تو ہم نے لی لیکن ازادی ازادی لے گئی ہم غلامی میں آگئے یا فستے جا رہے ہیں ابھی بھی کچھ لوگ کہتے ہیں حقیقی ازادی نہیں ہے نہیں نہیں میرا خیال ہے کہ ازادی کا جو ہے نا جیسے مطلب ایک دن میں ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی نوڈ اوڈ ہمارے ڈیسیئنز ہمارے مطلب بھی ہیں کہ پاکستانی ہمارے حکمرانوں کے ڈیسیئنز غلط ہیں لیکن آنے والے دنوں میں امید تو ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالی بہتر کرے گا اللہ حافظ بہتر ہوں اچھا لگا بات کر کے اور امید ہمیشہ رکھنی چاہیے کیونکہ اگر ہم امید چھوڑ دیں گے تو شاید پاکستانی ہونے کا حام جو فرض ہے وہ ہی حتم کر دیں گے ہمیں چاہیے خود جتنا ہو سکے پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے پولیٹیشن کو چاہیے کہ خدا کے لیے ہمارا امیج خراب نہ کریں پاکستان کا امیج جتنا خراب کر چکے ہیں اب تھوڑا ایسا خوش کے نہ ہون لیں ادروائز ہم یہ صرف سار پہ کیپ ہی پہنیں گے یا ٹوپی پہنیں گے اور پہنائیں گے ہم پریکٹیکلی کچھ نہیں کر پائیں گے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں تو اس ٹائم پہ میں موجود ہوں ایک سٹال پہ جہاں پہ چوتہ اگست کے حوالے سے بہت سی چیزیں موجود ہیں یہاں پہ سبز حلالی پرچم بھی موجود ہیں لیکن یہاں پہ جو قیمتیں ہیں وہ اس میں کتنا فرق آیا ہے پچھلے سال کو لے کر اور اب میں کتنا فرق آیا ہے بات کریں گے اسلام علیکم وآلیکم سلام آپ کا نام مزر اکبال مزر بھائی ہر دفعہ یہی آپ ایسے سٹال لگاتے ہیں مزہ آتا ہے زبردست ٹھیک ہو گیا مجھے ذرا قیمتیں بتائیے گا نو ڈوٹ پہلے تو یہ چیز کلیر کر دوں کہ جو فلیک کی قیمت ہوتی ہے پرچم کی کوئی بھی شہری ہو کسی بھی کنٹری کا شہری ہو اس کے لیے اس کا پرچم اس کا جو جنڈا ہے وہ بہت قیمت قیمت ہوتا ہے کوئی قیمت اس کے لیے لگائی نہیں جا سکتی لیکن ان چیزوں کی ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ رقم ہوتی ہے یہ جو فلیک ہے یہ کتنے کا فلیک ہے مطلب یا مطلب پچاس والا بھی ہے ہمارے پاس دو ڈیڑھ سوالا بھی ہے یہ کتنے کہ یہ ہم ڈیڑھ سو روپے کا دو سو روپے کا جہاں میں دے دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا دو سو روپے مانگتے ہیں کوئی ڈیڑھ سو میں یا جدھر بھی کوئی ماننے وہ دے دیتے ہیں اچھا جو لوگ جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں مجھے بتائیے گا ان کے وہاں پہ اتنے فلیک کی کیا قیمت ہے ایون انڈیا سے جو لوگ دیکھ ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ ان کا جو ترنگا ہے اتنے سائز میں کتنے روپے کا مل جاتا ہے ہمارے یہاں پہ تو یہ ڈیڑھ سو روپے کا تقریباً دو سو پچاس والا بھی ہے پچاس والا دکھائیں کون سے پچاس والا یہ ہے یہ تو کپڑے کا بھی یہ تو بلکل وہ ہے نا کیا اسے کہتے ہیں نیچے پکڑے نیچے پکڑے نیچے پچاسیز ہیں بچوں کی یہ کتنے یہ خوبصورت پرچم ہے یہ پچاس روپے کا یہ دے رہے ہیں زوردست اچھی بات ہے چاہیے بتائیں یہ تو آپ نے قیمتیں بتا رہے ہیں خریدداری میں کوئی فرق پار رہا ہے لوگ آ رہے ہیں یا پہلے سے کم آ رہے ہیں شکر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کام ٹھیک 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 ہے کاروبار سب ٹھیک ٹھیک ہے ہم مہنگائی جتنی بھی ہوگی پھر بھی لوگ یہ پرچم کو دل سے خریدتے ہیں اور لے کے جا رہے ہیں لے کے جا رہے ہیں آ رہے ہیں خوش ہو کے جا رہے ہیں بچے آتے ہیں فیملی آتی ہیں اور لے کے جاتے ہیں ہم سے سمائے ہم ڈسکون بھی کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا بندہ ایک جیسا نہیں ہوتا کوئی اوپر نہیں چھو جاتا ہے ظاہری بات ہے یہ چیزیں تو محبت کی ہوتی ہیں آپ محبت کے لیے اور اکثر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ چودہ آگست کے بعد یہ چیزیں یہ یہی پرچم ہمیں زمین پر پڑے نظر آتے ہیں ایسا نہیں ہوتا نہیں ہوتا بچے کھیلتے ہیں بعض من کے ساتھ اچھا 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 میرے پچھلے سال میں بچے باجے لے گئے تو اس کے پی پی لینے آئے ہیں وہ میں نے دیتے ہیں ہارم کی پی پی ہیں ٹھیک ہے لوگ سمائے گرے کھلتے ہیں پرس میں وہ نیچے نہیں کراتے ہیں یہ یہ کتنے کہ یہ جونسی یہ کیا چیز ہے یہ پرس ہے پرس ہے اچھا یہ بچوں کے لیے پرس یہ سو روپے کا ٹھیک ہے اچھا مجھے یہ بتائیں آپ سے یہ ان کے علاوہ ایک سوال کر رہا ہوں یہ چودہ آگست منائی کیوں جاتی ہے ہم پاکستان میں چودہ آگست کیوں مناتے ہیں یہ زادی کے لیے ہم زادہ ہیں ازاد ہیں کیسے ہوئے ازاد کس سے ہوئے ازاد کچھ پتہ ہے اس کا کچھ معلوم نہیں چلے کوئی بات نہیں اچھی بات ہے محبت کرنی چاہیے وطن سے لیکن صرف پرچم خرید کے یا اسی کیسے نہیں پریکٹیکلی بھی ہمیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے آئیے یہاں پہ کچھ لوگ مجھوڑ ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں جی 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 ہاں زہر دس جی زہر یہ ہم پورٹیٹ پرس ہے یہ کدھر سے آیا یہ بس لاتے ہیں اور بھیجتے ہیں یہ دیکھیں گی سیدھی پہنی ہے یا بھولٹی پہنی ہے ہم نے بھی پہن لیا یہ چیزیں محبت اور جذبہ پیدا کرتی ہیں کسی بھی کنٹری شہری کے لیے لیکن اب جدید دور ہے ٹکنالوجی کا دور ہے لوگوں کے لوگوں کے جو پرچم ہیں وہ چاند پہ جا چکے ہیں اور ہمارے جو پرچم ہیں وہ ہمارے یہاں پہ سر پہ نظر آ رہے ہیں یہ کتنے کی ہے یہ پچاس روپے کی جوڑی ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا پچاس روپے کی جوڑی ہے یہ کانوں پہ پہننے والے ہیں ٹھیک ہو گیا آئیں مزید بات کرتے ہیں یہاں پہ جو لوگ مجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم انکل جی کیا نام ہے آپ کا محمد اکرم کیا کرتے ہیں ادھر 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 رکشہ چلاتے ہیں چودہ آگست پہ ہر سال اس طریقے سے پرچم وغیرہ خریدتے ہیں اللہ سے شکر ہے لہتے ہیں چودہ آگست ہم مناتے کیوں ہیں کیا چودہ آگست کو ہوا تھا پیسے تو میں نے پڑھ جا پتا تھا نہیں لگتا پیسے آزادی واسطے مناتے ہیں خوشی واسطے پھر زیادہ انڈیا سے ازاد ہوا تھا ہم انڈیا سے ازاد نہیں ہم انڈیا سے الیدہ ہوئے تھے آزادی تو گھوروں سے لی گئی تھی جو گھورے یہاں پہ رہتے تھے کیا کہیں گے یہ جو پرچم ہے ان کی قیمت تو نو ڈوٹ ہم ہمارے دل میں ان کی قیمت موجود ہے اس کا کوئی مول نہیں ہے لیکن دنیا بہت دیز سے آگے جا چکی ہے اور ہم آج بھی یہاں پہ پرچم اپنے خوشی کا اظہار پرچم کے دروک کر رہے ہیں آئے جی آئے جی مزید کسی سے بات کرتے ہیں